آہ جی وہ یہ ویس بھائی میں بھی آپ کو یہ آپ کے ساتھ کرنے لگا تھا کہ ایک ہیلپر ہے ان کی وائف کو بھی یہ ڈریم آیا ہے تو ان کو ڈیٹ اس سے بھی پہلے آئی ہے مطلب ان کو ڈیٹ یہ اٹھائیس مطلب اٹھائیس ڈیٹ لائن ہے تو انتیس کو خورم کو بھی یہی آیا ہے انتیس والا تو بس ہاں یہ اصل میں یہ نٹی گریٹی اتنی میٹر بھی نہیں کرتی عذاب آئی رہا اور کون سا عذاب بن ہے وہ جس کے گھر میں پولیس والوں نے دروازے توڑے ہیں جس کا چھوٹا سا بچہ کہہ رہا تھا کہ پولیس والے انکل بس کر دیں وہ اس کے لیے تو عذاب ہے نا وہ دوسرے جن سے وہ چیزیں کھینچ رہے ہیں کسی کو جیل میں بٹھا رہے ہیں اس کے لیے عذاب ہے جس کا بچہ رات کو بھوکا سویا ہے کل مہنگائی کی وجہ سے اس کے لیے عذاب ہے جو سردی کی وجہ سے ٹھٹر ٹھٹر کے جنہوں نے آج کی رات گزاری ہوگی اس کے لیے تو عذاب ہی ہے نا اب ہمیں نظر نہیں آتا تو اتنی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہیے بس اللہ تعالی ہمیں اور جو آج صبح ہوا ہے وہ عذاب سے کم تھا وہ خوف ہی ایسا تھا کہ وہ جن لوگوں نے محسوس کیا اکثر ہم میں سے تو اکثر کی آنکھ کھلی ہے وہ زلزلے سے تو وہ ایک خوف کا بھی تو عذاب ہوتا ہے نا چلیں فیزیکلی کوئی نقصان نہیں ہوا تو اللہ تعالی نے ڈرائیا اور کس طرح کا عذاب چاہتے ہیں نعوذ باللہ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اللہ نہ کرے میں تو ابھی تک یہی سمجھ رہا تھا آج بھی میں صبح تک سوچتا رہا کہ آج کیا بات کروں گا اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں صبح تک تو نہیں کہنا چاہیے فجر سے پہلے تا کیا رہا تھا کہ میں شاید یہی کو کہ شاید نہ اللہ کرے کہ میں غلط ثابت ہو جاؤں چاہیے لیکن لگتا بالکل ادروائی سے اللہ تعالی تو لگ رہا ہے کہ وہ کر کے لگ کیا رہے گا وہ اللہ تعالی کر کے چھوڑے کا جو وہ کہہ رہے ہیں ابھی یہ چھوٹا عذاب ہے یا بڑا عذاب ہے ہر چیز کو اب عذاب نہیں کہہ سکتے ہیں علی خیر کے اوپر جو تکلیف آتی ہے جن کو پتہ ہے کنفارم ہے کہ وہ حق پہ ہیں ان کے اوپر جو تکلیف آئے گی وہ آزمائش ہوگی والا نبلوان نکم بشیم کچھ خوف دوک یہ چیزیں یہ آزمائش ہوں گی اب یہ نہیں کہ ہر بندہ یہ سمجھے کہ میرے اوپر آزمائش ہے جب اللہ تعالی نے کنفارم پہلے ٹھیک ہے امام مہدی کا جب تک پتہ نہیں چلا تھا ہم سب اپنے اوپر آنے والی تکلیفوں کو آزمائشیں سمجھتے تھے چلیں وہ ٹھیک ہے اللہ تعالی کا معاملہ اللہ تعالی معاملہ کرنے والا ہے کہ کس کے کیا نیت تھی کس کے دل میں نفاق تھا لیکن اب جب کنفارم ہو گیا ہے کہ امام مہدی آگئے ہیں ان کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے تو جو ان کے ساتھ ہے اور جان بوجھ کر کوئی شرارت نہیں کر رہا کوئی منافقت نہیں کر رہا کوئی اندر دل میں بات ہو رہا ہے اور اوپر سے کچھ اور کہہ رہا ہے یا جان بوجھ کے نفرمانی نہیں کر رہا مکمل ساتھ دے رہا ہے اس کے اوپر اگر کوئی تکلیف تنگی ہے تو وہ ازمائش میں کنسیلر ہوگی باقی تمام لوگوں کے اوپر جو چھوٹی سی چھوٹی دکھ بھی ہے نا کانٹا بھی چوبے تو وہ عذاب بھی ہے جو نہیں مان رہے ٹھیک ہے اچھا یہ بالکل قریب کر کے بولیں گے یہ بہت سنسٹیو نہیں ہے مائی قریب کر کے بولیں گے تو پھر جو فلسطین پہ جنگ مسلط کی گئی تو وہ بھی عذاب کافی سخت ہے جی عذاب ہے بہت سخت آسمان سے اللہ کومیلوت کے بارے میں کہتا ہے کہ پتھر گارے کے پکے ہوئے پتھر پھینکے تھے اور وہ جو آہ اصحاب الفیل تھے ان کا بھی گارے کے پکے ہوئے پتھر تھے یہاں تو آگ آ رہی ہے اسمان سے تو ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی جو ہمیں ایک ٹائم ملا ہے ایک مہینے دو مہینے جتنے بھی ملا ہے اور اس کے بعد سے سخت عذاب آئے گا اور کئی لوگوں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ انڈیا پاکستان پہ حملہ کرے گا اور وہ ایٹمی حملہ ہوگا میرے خیال میں تو ایٹمی حملے سے ہی سخت جو ڈیمیج ہو سکتا ہے ایٹمی حملہ پاکستان پہ میرا نہیں خیال کے ہو کیونکہ غزوہ ہند میں بھی اتنی بڑی جنگ جب ہوتی ہے تو ایک تو یہ بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے قاسم بھائی کو کہ غزوہ ہند غزوہ بدر کی طرح ہے یعنی جیسے غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یہ چند مٹھی بار میرے پاس تیرے بندے ہیں اگر یہ نہ رہے تو تیرا دین بھی نہیں رہے گا تو یہی معاملہ پاکستان کا ہوگا کہ اگر پاکستان ختم ہو گیا تو اور کوئی جگہ دین والی نہیں ہوگی لہٰذا جیسے غزوہ بدر والوں کی اللہ تعالیٰ نے نسرت کی تھی اسی طرح اللہ تعالیٰ اہلے پاکستان کی بھی نسرت کرے گا پاکستان کا دس یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ دس فیصد سے اوپر نقصان نہیں ہو سکتا ایون غزوہ ہند میں بھی دس فیصد سے اوپر اب اس کا کیا مطلب ہے دس فیصد افراد ہے رکبہ ہے کیا یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے لیکن دس فیصد سے اوپر پاکستان کا نقصان غزوہ ہند میں بھی نہیں ہو سکتا تو ایٹم بام ایک بھی گر جائے تو وہ تو میرا خیال میں تو اس سے زیادہ ہی ڈیمج کرے گا تو یہ جو عذاب ہے نا جیسے میں نے پہلے بھی کہا سٹیٹ کو اللہ تعالیٰ قائم رکھے گا لیکن دیکھیں نا جیسے مکہ تھا وہ مکہ والوں کے ساتھ کیا ہوا آپ کو پتہ یہ لیکن مکہ کوئی دشمن کے حوالے نہیں ہوا وہ کوئی کوئی مسلمانوں کے بعد مسلمانوں کو مل گیا یہی معاملہ پاکستان کی سٹیٹ کا بھی ہے ہر ایک جو بھی نافرمانی کی روش اختیار کیے ہوئے چاہے وہ افواج کے افسران ہیں چاہے وہ پولیٹیشنز ہیں چاہے یہ مولوی ہیں لوگ ہیں جو دین کا وہ ٹھیکا جنہوں نے اپنے تو ہی سنبھالا ہوا ہے یا عام عوام ہیں ان کے اوپر عذاب کی کوئی نہ کوئی صورت آئی گی لیکن سٹیٹ کو اللہ تعالی محفوظ رکھے گا بچا کے رکھے گا جیسے کنٹینر ہوتا ہے نا اس کے اندر آپ اگر دودھ رکھ دیں تو دودھ خراب ہو کے گل سڑ کے کیڑے پڑ جاتے لیکن کنٹینر سیف رہتا ہے اگر وہ اچھے اس کا ہو تو اندر وہ تو یہی معاملہ سٹیٹ کا بھی ہے کہ سٹیٹ انشاءاللہ آور آل انٹیکٹ رہے گی لیکن اندر بہت گڑ بڑ ہونی ہے اور صرف یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی جو اللہ تعالی نے ان کو دکھایا ہے اس کی میں اگر سمری کر دوں نا تو انہوں نے دیکھا ہے یہ زبی اللہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کے پی کی سائٹ سے اور یہ جو آپ کی یہ والا سٹرپ ہے ادھر سے فتنہ آتا ہے اور خانہ جنگی کی صورتحال ہوتی ہے حتیٰ کہ پنجاب کے کچھ علاقوں تک وہ داخل ہو جاتے ہیں دشمن اور وہ انہوں نے جو دیکھا ہے وہ ایسی صورتحال ہے کہ جیسے بنگلہ دیش میں گھر گھر کے اندر دشمن گھس چکا تھا ایسی صورتحال تھی میں ذرا بات مکمل کرلوں اسی طرح زلزلہ آپ نے دیکھا اسی طرح آپ نے دیکھا کہ فورن ریزروز ہمارے پاس اللہ بہتر جانتا ہے کہ جو نمبرز ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں ہاں تو یہ سارے معاملات اگر کٹھے ہو جائیں اور یہ بورڈر سے جو ہے وہ حملہ ہونا ہے مشرقی سائٹ سے بھی ہونا ہے اور افغانستان کی سائٹ سے بھی ہونا ہے اب یہ ساری چیزیں اگر اکٹھی ہو جاتی ہیں اور اس کے ساتھ نواز شریف والا معاملہ بھی ہو جاتا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ کون سی جگہ رہے گی کہ جہاں پہ عذاب نہیں ہوگا زلزلے اللہ تعالیٰ پہلے دکھا رہے جو ہم کنسیڈر ہی نہیں کہا رہے تھے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کہ اس ہاتھ بڑا زلزلہ آجائے دیکھیں عذاب کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ بجلی آپ کی بند ہو جائے اس اس چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو فیکٹریاں آپ کی بند کرخانے آپ کے بند زرداری دور میں ہم نے دیکھا ہے بجلی ہوتی نہیں تھی سوری فیکٹریاں بند ہو گئی تھی مہنگائی کہاں تک پہنچ گئی تھی چینی شارٹ ہو گئی تھی اس کی وجہ سے آٹا شارٹ ہو جاتا تھا بنیادی ضروریات شارٹ ہو جاتی تھی مہنگائی کے لیے چلیں چینی وہ بجلی کو چھوڑ دیں صرف آپ کو جو ادھار تیل ملتا ہے کیش والا چھوڑ کے وہ نہ ملے تو آپ کے کرخانے بند ہو جائیں گے آپ کا ٹرافک نہیں چل سکے گی اور یہ تیل والا تو بقاعدہ قاسم بھئی کو دکھایا گیا کہ فیول نہیں ہوتا پاکستان کے افواج کے پاس کہ وہ موو کر سکے اپنے ٹروپس کو بورڈرز پہ تو عذاب تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ تو ہم لوجسٹکلی دیکھ رہے ہیں کہ اتنی چیزیں پوسیبل ہیں ہم کتنے ڈیپینڈنٹ ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے اوپر اللہ تعالیٰ کے کن کے اوپر تو فیزیکلی بھی ہم اتنا ریلائز کر رہے ہیں کہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہو جائے تو سب کچھ ہمارا وہ عذاب ہی ہے نا ابھی بجلی بند ہو جائے یہاں پہ تو آپ مجھے بتائیں کہ رات کو آپ کے لیے سونا مشکل ہو جائے گا کھانا پینا مشکل ہو جائے گا کوئی پٹرول بند ہو جائے تو کھانے پینے کیسے ہوں گے ٹرافک کیسے آئے گی آٹا کیسے پہنچے گا گندم کیسے جائے گی تو ہم تو بہت زیادہ وہ جیسے نہیں پلسرات کے اوپر ہیں ہم کسی بھی وقت ہم نیچے گر سکتے ہیں تو عذاب تو اللہ تعالیٰ جب چاہے جیسے بھی چاہے کسی بھی فارم میں نازل کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور اللہ نہ کرے یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو پھر کیا بنے گا چا میں یہ بہت رہا تھا کہ ہمارے ذائیت میں ابھی اوپریشن میرے حیال میں سٹارٹ ہونے والے لکی میں تو فوج بھی گئی ہے میرے حیال میں وہاں کے لوگ بھی کٹے ہو رہے ہیں اس کے حلاف ہیں مطلب کہ فوج کے حلاف ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں سے اوپریشن اتنا بڑھ جائے کہ ادھر پنجاب تک آ جائے بس اللہ نہ کرے کہ کچھ بھی ہو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ جنوری پورا گزر جائے اور آپ سے آرے کہہ رہے ہیں ہم کہہ ویسے ہمیں بڑھ کے مارتا تھا کہ کم از کم عذاب سے تو اللہ تعالیٰ کے ہم بچ جائیں لیکن ہم سپیسیفکس میں نہیں جاتے یہ تو باتیں سوچ کے بھی الفاظ بھی یہ ایسے خوفناک ہیں کہ پریشان ہو جاتے ہم لیکن بس یہی ہے کہ استغفار کریں اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی فارم ہو تو ہم اگر اللہ تعالیٰ نے عذاب کا فیصلہ کر لی تو ہم کیا کر سکتے ہیں ہم کوئی بھی فارم ہو چاہے وہ ہٹائی شورت ہو جائے بجلی بند ہو جائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں کوئی بھی فارم ہو بس اتنی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور اہل حق میں سے رکھے اور بلندر سے بچائے اللہ تعالیٰ ہمیں بلندر ہم چھوٹے چھوٹے بیٹھے بیٹھے بھی کر دیتے ہیں اپنی خواہشات کی پیروی اس طرح کی چیزیں ہیں جب اللہ تعالیٰ کا حکم واضح کسی چیز میں آجائے اس کے بعد کسی اپنی چیزوں پر ڈٹے رہنا یہ اب ہو سکتا ہے میں آپ میں سے کوئی ایسے بیٹھے ہو کہ بس آ جاتے ہیں لیکن دل سے یہ ہی ہو کہ اہمین لگے رہتے ہیں ایسے بھی ہو سکتا ہے نا تو ہو سکتا ہے وہ اجتماعیت میں ہوں سارے لیکن بعد میں پتا چلے کہ نہیں ہونے کے باوجود بھی اہل حق میں سے نہیں تھے اللہ کرے کہ ایسا بھی ہو اللہ کرے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ کوئی نہ ہم سے ملا ہو نہ ہم تک پہنچ سکا ہو نہ ہم سے بات کی ہو لیکن وہ اپنی جگہ پہ بیٹھا بیٹھا ہو ایسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کہہ رہا ہو کہ یا اللہ میں ان کے ساتھ ہوں میں حق بات میں امام مہدی کے ساتھ ہوں تو مجھے اہل حق میں قبول کرے تو اللہ کرے جہاں جہاں وہ ہوں ان کے گھر بھی اور ان کے اہل خانہ میں بھی ان کے علاقوں میں بھی اللہ تعالیٰ امن رکھے اور ان کو عذاب سے محفوظ رکھے